موسیقی اسٹیٹ جوب کے حوالے سے یا گورمنٹ جوب کے حوالے سے یہاں سے پندرہ سے بیس کسٹن سوار جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم وہ ٹاپکس کور کر رہے ہیں جو کہ فریکوینٹلی آپ سے ایکزامز کے اندر پوچھے جاتے ہیں ایف پی ایسی ہو پی پی ایسی ہو ایس پی ایسی ہو آئی بی ایسی ہو آئی بی ای ٹیسٹنگ سرویس ہو تو ہر لحاظ سے یہ جو ہمارا کورس ہے یہ اس پر فٹ بیٹھتا ہے تو آج جو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کم لوگ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں بہت کم لوگ اس کو پڑھاتے ہیں لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ کافی بار ایف پی ایسی یا ایس پی ایسی یا آئی بی ای ٹیسٹنگ سرویس جو ہے وہ یہاں سے کوسٹن کر لیتا ہے تو اس حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیمس سٹریٹس دنیا میں کون کون سے ہیں اور استمس آف دی ورڈ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی ڈیفنیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ سٹریٹس سے کیا مراد ہے سٹریٹس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور استمس کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا یا پڑھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ کون سی چیزیں ہیں اور کن دو باڈیز کو جو ہے یہ اٹیچ کرتی ہیں یا لنکڈ کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اسٹریٹ کے حوالے سے پڑھیں گے اس کی ڈیفنیشن پر غور دیجئے گا اگر آپ کو ڈیفنیشن آگئی تو آگے جو بھی ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں جو بھی اس ٹاپک کے حوالے سے ریلیمنٹ انفارمیشن پڑھیں گے تو وہ بہ آسانی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو واتز اسٹریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ای نیرو چینل آف واتر اب یہاں پر ایک نیرو چینل کی بات ہو رہی ہے اور واتر چینل کی بات کو ہو رہی ہے اب واتر کی یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں یعنی دو لارجر باڈیز کو آپس میں جوڑتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اسٹریٹ بولتے ہیں اگرین ڈیفنیشن کو سن لیجئے نیرو چینل آف واتر تو یہ اسٹریٹ کی ڈیفنیشن ہو گئی اب اسٹیمس کیا ہے ٹھیک ہے what is اسٹیمس ٹھیک ہے ای نیرو پیس آف لینڈ اب یہاں پر ہم نے پانی کی بات کی واتر کی بات کی تو اسٹیمس کے اندر ہم کیا بات کر رہے ہیں اس نیرو پیس آف لینڈ کنیکٹنگ ٹو لارجر لینڈ ماسز اسکارٹ اسٹیمس ٹھیک ہے تو اسٹریٹ جو ہے ایک اسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ دو لارجر باڈیز جو پانی کی ہوتی ہیں ان کو آپس میں ملاتا ہے دو لارجر پانی کی باڈیز یعنی وارٹر کی باڈیز کو ملاتا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں استمس کی تو یہ دو زمینی دو زمینی کس کو ملاتا ہے ماسس کو ملاتا ہے اس کو ہم استمس بولتے ہیں یہاں تک آپ کو چیز سمجھ آگئی ہوگی اور تصویر کی مدد سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسٹریٹ جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے تو اسٹریٹ آپ دیکھیں یہ آپ تصویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں پانی کا یہ نیرو چینل ہے پانی کا یہ دو دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اب یہ کن دو باڈیز کو کنیکٹ کر رہا ہے two larger bodies of water جو ہے آپ اس میں کنیکٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو سٹریٹ بولتے ہیں understand کہ یہ آپ کا نیرو چینل ہے جو کہ دو لارجر باڈیز کو آپ اس میں کنیکٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے سٹریٹ بولیں گے دنیا میں بہت سے سٹریٹ ہیں لیکن ہم سپیسیفکلی important one کو دیکھیں گے کہ examiner آپ سے کون کون سے پوچھ سکتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں istimus istimus کی definition آپ دیکھیں گے a narrow piece of land a narrow piece of land connecting two larger land masses is called istimus اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو narrow piece ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے دو لارجر باڈیز کو ٹھیک ہے دو لارجر bodies of masses is called land masses of is called istimus ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ صرف اور صرف ایک narrow سی ایک لکیر ہے narrow سی ایک land ہے piece of land ہے جو کہ دو لارجر land masses کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے اس کو ہم istimus بولتے ہیں تو انشاءاللہ یہ definition جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے آپ زندگی میں اس کو کبھی نہیں بھولیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ world famous straight کون سے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں جو famous جن کا ذکر آتا ہے name of the straight location اس کی جو separate کرتی ہے دو لینڈز کو اور connects two water bodies ٹھیک ہے اب یہ اب اس میں particular جو location ہے اس میں ہم دیکھیں گے کون سے دو ممالک یا دو continent کو وہ آپس میں کیا کر رہی ہے separate کر رہی ہے اور اس میں connects two water bodies یعنی کون کون سی water bodies ہیں ان کو connect کر رہی ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے name of the straight کیا ہے ٹھیک ہے straight of وابل مندیب جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سعودی ارابیہ اور افریقہ کو separate کرتی ہے اور ان دو bodies کو آپس میں جو ہے وہ ملاتی ہے red sea and arabian sea ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں straight of hormos straight of hormos جو ہے وہ دو countries کو جو ہے وہ separate کرتی ہے وہ کون کون سے ہیں امان اور ایران اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو bodies ہیں پانی کی پرشن گلف اور گلف آف امان کو آپس میں connect کرتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں ہی آپ لوگوں سے چند ایک straights پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان straight کو آپ اپنے ذہنشین کر لیجئے اور آگے آنے والے exams میں اگر آپ یہاں سے question ہوتا ہے تو آپ اس کو بخوبی بات سانی اس کا answer دے سکتے ہیں straight of bearing جو ہے وہ الاسکا جو کہ US کی ایک کیا ہے state ہے اور ایشیا کو آپس میں separate کرتا ہے اس کے بعد arctic ocean and bearing sea کو یہ جو straight of bearing ہے یہ آپس میں connect کرتا ہے دو باڈیز کو connect کرتا ہے پھر straight of جبرالٹر جو کہ بہت مشہور ایک straight ہے بہت زیادہ تاریخ میں اس کا ذکر بھی آتا ہے تو یہ ان دو جو ہے ان کو الگ کرتا ہے یورپ from موروکو ان افریقہ کو آپس میں الگ کرتا ہے اور جو water باڈیز ہیں Atlantic ocean to the Mediterranean Mediterranean sea کو جو ہے آپس میں ملاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں straight of park یہ بھی بہت زیادہ ہمارے ایشیا کے اندر موجود ہے جو کہ انڈیا اور سری لنکا کو آپس میں سیپریٹ کرتا ہے دونوں ممالک کو جدا کرتا ہے اور ان کی جو water باڈیز ہیں وہ bay of bengal and arabian sea کو جو ہے وہ connect کرتا ہے آپس میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تھے world famous straight جو کہ بہت زیادہ تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد چند ایک مخصوص چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ جن کے حوالے سے mcqs آپ کے بن سکتے ہیں تو straight of hormones is a famous for export of oil جو straight of hormones ہے جو کہ کن کن ممالک کو الگ کرتا ہے یاد رکھ لیجئے ایران and امان کو جو ہے یہ سیپریٹ کرتا ہے ہم نے ابھی پڑا ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر دوسرا ہے استمس کی ہم بات استمس تو استمس آف پنامہ جو ہے وہ دو کانٹیننٹس کو جو ہے واپس میں ملاتا ہے نورث ان ساؤ امریکہ کو واپس میں ملاتا ہے کنیکٹ کرتا ہے اچھا فلوریڈا اسٹریٹ آپ کو بتا ہے فلوریڈا ایک ریاست ہے امریکہ کی کنیکٹ تی اٹلانٹی کوشن بھ برمودہ ٹرائنگل برمودہ ٹرائنگل کے حوالے سے بھی آپ میں تاریخ میں بہت سے واقعات سنے ہوں گے اس کے اوپر سے کوئی بھی جہاز نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا ٹھیک تو جبرالٹر ابھی میں نے آپ کو پڑھا ہے اس دو اون لی نیچرل پیسیج بٹوین دی اٹلانٹک ویشن این دی میڈرین سی یہ اون لی نیچرل پیسیج ہے ان دونوں کے درمیان ٹھیک ہے وہ ہے سٹریٹ آف جبرالٹر اس تمس آف سویس کی جو ہے بات کرتے ہیں تو اگین یہ کانٹیننٹ یہ کنیکٹس کرتا ہے افریقہ ایشیا اور یوریشیا کو آپس میں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو اس کی دی ایشن بتا دی تھی اس تمس کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک نیرو پیس آف لینڈ ہوتا ہے جو دو لینڈ ماسس کو ملاتا ہے آپس میں یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا چھوٹا سا لیکچر تھا کیونکہ رمضان کی وجہ سے مجھے ایک ٹائم بھی نہیں مل پارا آفس میں بہت زیادہ روٹین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گھر آ کر رمضان ہے تو افتار کے بعد بہت کم دل کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سا رام کر لیں پھر میں آپ لوگوں کے سامنے ڈلیور کر رہا ہوں یہی نوٹس آپ تک پہنچ آئے جائیں گے اور نائن آف مائے سے وہ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک جن لوگوں نے ابھی پارٹسپیٹ کرنا ہے تو وہی کیا کر سکتے ہیں یہ نمبر میرا پر سکرین پر آپ نظر رہا ہوگا 0315 540 9147 پہ آپ میسج کریں گے تو ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں گی کس طرح سے آپ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ان کلاسز کے اندر تو فیس بھی اس کی بڑی کم رکھی ہو ہی ہے روپیز 350 یعنی 350 پر منت جو ہے اس میں اللہ حافظ